اسلام علیکم hi everyone welcome back to my channel another day another vlog کیا حال ہے آپ کے آئے ہو بالکل ٹھیک ہوں گے اور مورننگ میں ابھی میں ناشتہ لگا رہی تھی ناشتہ آج ویکنڈ تھا تو وہ باہر سے آیا تھا تو باہر سے کیا آیا تھا یہاں تو کچھ خاص نہیں ملتا مدینے میں لیکن husband کو بڑا ہی crazy تھا کہ یہاں کا پایا بہت زیادہ famous ہے تو وہ پایا اور پراتھا لے کے آئے تھے تو بس وہی میں serve کر رہی تھی اور title دیکھ کے آپ لوگ سمجھی کہ ہوں گے میں کس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں تو ظاہر ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہماری life میں بہت importance رکھتی ہیں تو ان کو کسی کے لیے مد کروائیں اور یہ چو ٹائم ہے نا چھوٹی چیزوں کا چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا یہ سب واپس نہیں آتا اللہ تعالی کی نعمت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور گھر میں آنے والے کے کچھ گیس تو میں ناشتہ prepare کر رہی تھی اور اپنے breakfast کے بعد تو ماس کیا آگیا اور مجدد کرنے کیا آنے والے میں الآن ع Fay會 کریں اور ہوسکارا چاہی زیادیے دیکھیں پیزے یو مین لوگو پیزے تمہیں ک larva دھqualified آپ گہرہ آہ کرو ، یہ آپ نے گیا کے stuffs میں جب تھا ہوں یہ پیزا کونگ کھائے گا مممہ کھائے گی اتنے گندہ سا پیزا نا اچھا پیزوں کو کتنا بڑا کریں گے اب بس کریں بیبی پیزا ہے نا یہ تو بیبی پیزا رہنے دیں ٹھیک ہے اب بس چلو بنا لیا اپنے پیزا اب کیا کریں گا پیزا ساوس اچھا اس کے بعد تمائٹو کیچپ پیزا کیا فر ریسپی بتا رہے ہیں اچھا چلو بیٹھ کرو فٹا فٹ سے پیزا ساوس پیزا ساوس لو ویری گوڈ سپون لیا سپون لیا ہو گیا ہو گیا اب اس پہ کیا کریں گا ساوس ہاں ہو گیا بس چلو اب اس پہ کیا کریں گا لو کھا بھی لیا کیچپ فرس اب بس لگرام اب بس مازو کا پیزا پاس بیک کرنے کے لیے تیار ہے نا ریڈی بیک کریں پٹا فٹ اپنے لیکن یہ کوئی رسیپی لائک و سکرائب 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 شکریہ شکریہ لائک لائک مازو کا پیزا بن گیا مازو نے بہت انجوا کیا تو آپ اس کے بعد مرے گر میں آنے والے ترکوچ گیا تو میں ناشتہ پرپیائر کر رہی تھی ناشتہ میں میں نے یہ بنایا تھا پیزا بنیا تھا اور ساتھ ہی میں نے گلاب شامن بنایا تھے اور یہ بنایا تھا پیٹیز تو یہ سب میں نے بہت جلدی میں بنایا تھا ٹائم بلکل نہیں تھا کیونکہ وہ لوگوں نے سیڈنلی بتایا کہ آنے والے ہیں تو بس یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کسی کیلئے بھی اپنی لائف میں جو آپ کو اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں ان کو مت گوائیں اور خوش رہیں زندگی چاہنا بار بار موقع نہیں دیتی اور آپ کو جو بھی ملا ہے اس میں بہت مطمئن رہنا سیکھیں جس طرح ہم لوگ ہیں کہ اللہ تعالی کی ہر وقت نہ شکری کرتے رہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم نے یہ نہیں ہے اور ہمارے پاس یہ نہیں اور ان کے پاس یہ ہے تو ایسا بلکل نہ سوچیں ہو سکتا ہے آپ اللہ تعالی کی نظر میں ان سے زیادہ بہتر ہوں اور اللہ تعالی نے آپ کو کچھ بہترین دینے کا سوچا ہو تو لائف میں ہم آج کا سوچتے ہیں لیکن ہمیشہ اللہ تعالی بات کر سوچتا ہے اور ہم لوگ پلان کرتے ہی رہتے ہیں اور ہمارے لئے اس سے اچھا پلان اللہ تعالی نے کر کے رکھا ہوتا ہے تو ہمیشہ اچھا سوچیں اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں اور میں اپنے بچوں کو ہمیشہ یہی سکھاتی ہوں کہ اللہ نے جو بھی دیا اس کا شکر ادا کرو اور کبھی کسی سے شکوا نہ کرو کیونکہ یہ اچھا ہے وہ ریلیٹیو ہو چاہے وہ فیملی ہو تو ہمارے تو ریلیشن میں بھی ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہم خوش رہے ہیں انہیں بہت سارے پروبلمز ہوتی ہیں تو ہماری ہر چیزوں سے تو ایسا نہیں ہے سب میرے ہی ساتھ ہے یہ سب کے ساتھ ہے کہ ہر گھر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری لائف میں ایک مشکل کا سبب ہوتے ہیں تو بی پوزیٹیو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے کچھ بھی نہیں دیا واہ ہے تو اپنے زندگے کو خوش رکھیں جو خوشی ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتی ہیں وہ ہمیں بڑی کبھی بھی نہیں دے سکتی تو آپ سے بات یہی ساری مجھے کرنی ہے اور آپ سے بات کرتے کرتے ہیں میرا ناشتہ بھی ریڈی ہو گیا اور رولز بھی بن گئے ویڈیو تو میں بنانے کے لیے سوچ رہی تھی کافی عرصے سے اس بارے میں لیکن ہوتا ہے نا کہ ہم جب ٹاپک جھونتے ہیں تو بس یہ مس ہو جاتا تھا تو میں نے سوچا آج میں اس ٹاپک کو ویڈیو بناتی ہوں آج کا بلوگ یہیں تک تھا یہ ہو بالکل اچھا لگاؤ گا آپ کو ٹیک ایرل